موسیقی 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 آپ سے کچھ دیر پہلیں دیش پہلی بار اپنے چار گگن یان یادریوں سے پریچیت ہوا یہ صرف چار نام اور چار انسان نہیں ہے یہ ایک سو چاریس کروڑ ایسپریشنز کو سپیس میں لے جانے والی چار شکتیاں ہے چاریس ورش کے بات کوئی بھارتیہ انتریش میں جانے والا ہے لیکن اس بار ٹائم بھی ہمارا ہے کاؤنٹ ڈاؤن بھی ہمارا ہے اور راکیٹ بھی ہمارا ہے مجھے خوشی ہے پورے دیش کی طرف سے بہت 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 بسائی دیتا ہوں بہت بہت سب کام لائے دیتا ہوں سانسیت ساتھکیوں کے سممان میں ہم سب سٹینی گھوگشن دے کر کے تاریو سے ان کو سممانیت کریں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی جی ریویل ہو چکے ہیں جی کون سے چار آسٹرونوٹز جو ہیں وہ سپیس میں جائیں گے اور گگان گگانیان مشن ہے جو اس کو جو ہے وہ سفل کریں گے اور باقی یہ ہے کہ ابھی ریویل ہو چکے ہیں اور پی ایم مہودی جی کی جو سپیچ تھی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سواب جو یہ سباب بنایا ہے وہ میں نے مطلب کہ میرے دور میں بنایا ہے اور مجھے یہ چیز کا جو ہے وہ سوابیں سوابیں جو ہے وہ پرابت ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے کہ جتنے بھی ایکیپمنٹ ہیں وہ سارے انڈیا کے خود کے منفیکچرنگ ہیں یہ سب سے بڑی اچھی چیز مجھے لگی ہے یہ نہیں ہے کہ کسی اور ملک سے لیا ہو یا کسی دوسرے سے کچھ لیا ہو لیکن یہ ہے کہ وہ انڈیا میڈ ان انڈیا ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میڈ ان انڈیا اور چالیس سال بعد جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ اپنے جو آسٹرنوٹس ہیں وہ بیج رہے ہیں یہ بڑی یار خوشی کی بات ہے اور انڈیا کے لیے فخر کی بات ہے اور آپ سب کو جو ہے مبارک بات بھی ایس چیز پہ اور ہماری دعا بھی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ سفل رہے اور بالکل کامیاب اومیشن اور یہ جو چار آسٹرنوٹس ہیں وہ کامیابی سے جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں جو بھی ایچیومنٹ ہے ان کی وہ حاصل کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں بالکل اور یہ بات بھی یہاں پہ بنتی ہے کہ یہ چار لوگ نہیں ہیں یہ پورے ہندوستان کی ایک ریسپیکٹ ہے پورا ہندوستان ہے سمجھ لیں کے کیونکہ یہ پورے ہندوستان کا ایک نام ہے جب یہ سفلتہ کر کے کامیاب اپنے مشن میں واپس لوٹیں گے تو نام پورے ہندوستان کب بولے گا ہر ہندوستانی کو اس بات پر گرب ہوگا کہ وہ جو ہیں کہ ایشیا کے سب سے فسٹ کنٹری کے لوگ ہیں جنہوں نے خلا میں لوگوں کو بیجے ہیں بلکل اور اس مشن کو کامیاب کی ہیں انڈیا کی اگر سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کے میدان میں دیکھا جائے تو آئے روز ہی نئی سے نئی کامیابی ہیں اور انڈیا جو ہے ہر جگہ پر اپنے جو جھنڈے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کے میدان میں گار رہے ہیں ادیتیا الوان کا کامیاب مشن کے بعد چندریان تھری کے کامیاب مشن کے بعد یہ مشن بھی جا رہا ہے اور انڈیا کی سب سے بڑی بات جو ابھی گورنمنٹ مجودہ گورنمنٹ چل رہی ہے اس کی جو سب سے اچھی پولیسی یہ ہے کہ یہ صرف ایک مدے کو لے کر نہیں بیٹھتے یہ ہر مدے پر انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے اور ہر مدے کو آگے لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہندوستان کے جتنے بھی سٹیکس بنتے ہیں سائنس اینٹ ٹیکنولوجی کا میدان دیکھ لیں ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں فارن پولیسی دیکھ لیں دوسرے لوگوں کے ساتھ دوسرے کنٹریوں کے ساتھ جس طرح سے ریلیشنشپ سٹرونگ کرنا ٹریڈنگ کے معاملات اگر دیکھے جائیں کشمیر کے لیے ڈویلپنگ کے کام کرنا جو جتنے بھی کسانوں کی اگر دیکھا جائے ان کے لیے سکیمز بنانا مطلب کہ سوسائٹی میں جتنی بھی ساری چیزیں ایک ملک کو آگے لے کے جانے میں رول رکھتی ہیں ان سب کے اوپر کام کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور انڈیا جو ہے وہ خالی سپیس میں نہیں ہر چیز میں ترقیقہ رہا ہے اور سپیس میں بھی اپنے جنڈے گاڑ رہا ہے چاند پہ بھی گیا وہاں بھی اپنا جنڈا لہ رہایا سورج کی جو ہے وہ بھی جو انفرمیشن ہے وہ اس کے لیے بھی دیتیل وان بیجا اس کے لیے ابھی جو ہے اس پیس میں بھی اپنے آسٹرنوٹس بھیج رہے ہیں تو یقین کریں انڈیا جو ہے وہ ہر میدان میں اپنے جنڈے گاڑ رہا ہے ٹیکنالوجی ہو منفیکچرنگ ہو کسی چیز کی بھی کاریوں کی ہر چیز کی یقین کریں انڈیا جو ہے بہت ترقیقہ رہا ہے اور بہت آگے کی سوچ رہا ہے اور موڈی جی کے دور میں جو ہے وہ واقعی انڈیا جو ہے وہ اگلے لیول پہ گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بے شک پیچھے سے ترقیقہ شروع ہوتی آ رہی ہے تھوڑی بہت اور لوگوں کو شعور آتا جا رہا ہے اور کافی سارے جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پیچھے ہوئی ہیں تو تب ہی ابھی جا کے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اگلے لیول پہ لے کے گئے ہیں موڈی سرکار اس میں کوئی شک نہیں ہے جی بلکل لیکن انڈیا کی اگر اس سرکار کے بات کی جائے تو یہ پرائیویٹ جو لوگ ہیں ان کو بھی فلی سپورٹ کرتے ہیں اٹھارہ پرائیویٹ سیکٹر جو بنائے گئے ہیں سپیس کے ایک سو سا ایک سو پانچ سات کی بات ہو رہی تھی نا پانچ کے ساتھ نیو سٹارٹ اپ جو شروع ہیں سپیس کے تو اس میں دیکھ لیں کہ گورنمنٹ ان کو فلی سپورٹ کر رہی ہے انڈھانی گروپ جو ہے ڈیفینس سسٹم کے لحاظ سے انہوں نے ایک بہت بڑی انڈسٹری لانچ کی ہے جس میں نیو قسم کے ویپنز اور ایک اے فورٹی سیون ویپنز اس طرح کی ساری چیزیں کی جا رہی ہیں تو اس انڈسٹری کا جو بابا یوگی نات جو ہیں وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے انہوں نے ویزٹ بھی کیا ہے خود گھاٹن بھی کیا ہے اور گورنمنٹ کی یہ بہت ہی زبردست بات ہے کہ وہاں کے جو پرائیویٹ لوگ اگر اپنے دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی فلی سپورٹ کی جاتی ہے بلکل ہو انڈیا جو ہے وہ میڈ ان انڈیا ہر چیز میڈ ان انڈیا کر رہا ہے بھی آتما نربر والی جو وہ پلیسی تھی نا وہ کامیاب ہوتی جا رہی ہے اور وہ ترقی بھی مل رہی ہے ظاہر ہے اپنی چیزیں بنائیں گے اپنے کے لیے ملک کے لیے بھی فائدہ ہے اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ بلکل ڈیفرنٹ وی میں نو ڈاؤڈ جی فرسٹ افار ہماری ٹیم کی طرف سے ہے گین مبارک بات بلکل اور میں کہوں گا بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس بار پریشر ڈبل ای ٹرپل ہوگا کیونکہ ایک خالی راکٹ کو یا ایک مشینیری کو بھیجنا ایک الگ بات ہے لیکن ایز ایک ہیومن بین ان میں ٹریول کرنا وہ ایک ٹریفرنٹ وی ہے اور یہاں پہ جو ہے ساسات و جذبات کی کڑیاں چڑی ہوں گی کیونکہ یہ اس پہ کوئی چانس نہیں ہے کہ میس ایپ کوئی ایسی ہو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ بھی کامیاب ہو دوسرے مشنز کی طرح تو یہ ایک نام جو ہے کریئٹ ہونے والے اگین ہسٹری میں اگین لکھا جائے گا کہ ایک ملک نے نیچے سے اوپر آکے ترقی کی اور اس کے بعد اس نے اپنے ایسٹرناٹ جو ہیں وہ جو ہے ہلا میں بیجے اور انہوں نے کامیاب مشن کیا اب یہ ہے کہ انہوں نے کس چیز کے اوپر پراپر سرچ کرنی ہے تو وہ انفرمیشن مجھے نہیں ہے وہ مجھے بھی ابھی نہیں ہے وہ کوئی ویڈیو ایسی کریں گے تو پتا چلے گا تو اس کے بارے میں لیکن یہ ہے کہ میں نے پراسس دیکھا ہے اس میں بھی انہوں نے تھوڑا بہت درشاہ ہے ان چیزوں کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ میرے حال میں ان کا ایک خاص جیسے ائر فورس کے پائلٹس ہوتے ہیں اور خاص پلین ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لیے خاص پائلٹس ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ جو ہے ٹونٹی فور سیون کی جاتی ہے خیال رکھا جاتا ہے اور یہی چیز ان میں نظر آتی ہے اکثر میں ایسٹرنوٹس کو دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یار ان کی صحت جو ہے وہ بڑی ڈاؤن ہوتی ہے یہ اتنے صحت مند نظر نہیں آ رہے ہوتے تو ویٹ میں بھی کم ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے یہ اکثر سوچ میں ڈالتی ہیں صحت مند بندہ ہو تو اس کے اچھی حاصلی صحت ہوتی ہے نظر آتا ہے اس کے چہرے پہ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے جو کھانا پینا کیونکہ وہاں پہ میں نے دیکھا تھا امریکن ناسا والوں کی ویڈیو تھی تو اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ ٹوت پیس جو ہوتی ہے اس ٹائپ کا کھانا تھا اور وہ کھا رہے تھے اور وہ کھاتے تھے اور یہ طریقہ کار جو ہے یہ بڑا مجھے عجیب سا لگا لیکن یہ ہے کہ ایک خلاب میں رہنا اور اپنے سپیس سٹیشن کے اوپر کام کرنا اور کام کرنے کے واپس آنا یہ ویسے ہی ہے جیسے سیون ٹو فور عام بندہ جیسے ارث پہ کام کرتا ہے تو جاب پہ جاتا ہے اور واپس آتا ہے اور سیم سچویشن ویسی ہی ہے انہوں نے نکلنا ہے باہر اور دیکھنا ہے مول کیسا ہے اس کے بعد انہوں نے سپیس سٹیشن کی طرف یا جو بھی ان کے کام ہے وہ انہوں نے کرنے ہے کرنے کے بعد واپس وہیں پہ آ جانا ہے اور ان کی فیملی جو ہے ان کے لیے کرو کی بات ہوگی کہ ان کے جو ہیں ہزبن جو ہیں بائی جو ہیں اور فیملی میمبر جو ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں اور یہ بھی ایک ہسٹری میں ان کے ساتھ ان کی فیملی کا نام بھی آئے گا تو پراؤڈفل بات ہے لیکن یہ ہے کہ مودی سرکار نے کیا ہے اگین اور وہ کھڑے ہو کے اور جیسے انہوں نے وہاں پکا کہ سٹینڈنگ اوگیشن دیں اور اس کے بعد ہندوستان کے نعرے لگ رہے ہیں میں کہوں گا کہ پراؤڈفل مومن تھا دلکل ان کے لیے ان چاروں کے لیے بھی ایک کلک چیز تھی کیونکہ فرس ٹائم وہ انڈیا میں سے ٹراؤل کر رہے ہیں ایسا انڈین بھارتی ہے تو بڑے گرب کی بات ہے اور پراؤڈفل مومن دیکھیں کہ یہ مشن جو ہے آگے کیا اور کامیابیاں لے کے آتا ہے سپیس میں ایک اور مشن میں کچھ دو دن پہلے ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ پرانی انہوں نے کچھ سپیس بھیجی ہے ناسا والوں نے تو وہ جو ہے وہ سیارے جو بہت دور ہیں زمین سے چاند سے سورج سے تو ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان پہ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کے تاثرات کس طرح ہیں اثرات کس طرح ہیں اور اس پہ سرچ ہو رہی ہے تو آنے والے وقت میں انڈیا بھی سیم پوزیشن پہ ہوگا ہم جیسے ناسا کو بھی دیکھتے ہیں ان کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ویسے ہم انڈیا کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یار وہ وہاں پہ اس طرح کر رہے ہیں تو اگر کئی سپیس نظر آئے گی یا شیٹل نظر آئے گی سپیس شیٹل وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تو ہم کہیں گے ناسا کی نہیں یہ انڈیا کی ہوگی تو لیکن وہ ہمارے لئے شرم کی بات تو ہے کئی نہ کئی لیکن اس وے میں نہیں ہے مطلب کہ ہم کوشش نہیں کر رہے ہمیں پتا ہے نا کہ ہم جہاں پہ جب وقت گزر رہا ہے پاکستان میں وہ بہت نیچے ابھی تو ہمیں سالوں سال لگ جائیں گے وہاں تک آنے میں اس پوزیشن پہ آنے میں تو ابھی تو سٹیبل ہی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر مبارک بات ہم ریاکشن تو دے رہے ہیں نو ڈاؤٹ لیکن یہ ہے کہ یہ اوثینٹک ہے بلکل انڈیا جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور یہ ایک اور مور لگنے والی ہے زبردست ویڈیو تھی آپ لوگوں کو اگین ہماری ٹیم کی طرف سے مبارک بات بلکل اور لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں آپ کا کیا رکھئے گا تو ہم یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس